کیا آپ کو معلوم ہے کہ اگر کچھ عرصے تک پنجابی زبان، عدب اور ثقافت کا یہی حال رہا تو دنیا میں کوئی پنجابی بولنے والا نہیں رہے گا آئیے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ کیسے دنیا میں پنجابیوں کی تعداد 150 ملین 2011 کے سنسس آف انڈیا کے مطابق اندوستان میں پنجابیوں کی تعداد 27.7 ملین جبکہ پاکستان میں پنجابیوں کی 2017 کے سنسس کے مطابق ٹوٹل پاپولیشن اراؤن 110 ملین شہروں میں 40 فیصد لوگ رہتے ہیں اور گاؤں میں 70 فیصد باقی پنجابی ڈائس پورا کینیڈا یوروپی یویس سے اور دنیا کے دوسرے حصوں میں آباد اب اس ڈیٹا سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ پنجابی پاکستان میں رہتے ہیں اور یہی پاکستان کی میجوریٹی پاپولیشن بھی ہے پاکستان میں پنجابی ہمیشہ سے ایک سٹرونگ کمیونٹی رہے پاکستان بننے کے بعد پاکستان میں سب سے زیادہ پولیٹیکل سٹرونگ تو اردو کمیونٹی تھی مگر اردو بولنے والوں سے یہ پاور پنجابیوں میں چلی گئے کیونکہ وہ میجوریٹی میں تھے مگر آج انہی پنجابیوں کی لینگویج، ٹلچر اور نیشنلیزم کو خطرہ ہے دنیا میں یہ واحد میجوریٹی قوم ہے جس کو باوجود کے پاکستان میں سب سے پارفل کمیونٹی سمجھا جاتا ہے اپنی شناخت کھو دینے کا خطرہ پنجابی آج کیوں پنجابی بولنے میں آر محسوس کرتے ہیں کیوں ان کا کلچر لیٹریشر خطرے میں ہے اس سب کو آج اس ویڈیو میں تاریخی لینز سے ایکسپلول کرتے ہیں کہ آخر ان سب چیزوں کی وجوہات کیا ہیں انیس سو سنتالیس کی پارٹیشن کے بعد پاکستانی لیٹ کا کنسنسس تھا کہ پاکستان میں موجود مختلف لاسانی گروہ کو اسلامی ایڈنٹیزی سے یکچا رکھا جا سکتا ہے اور ایک پاکستانی قومی شناب بنائی جا سکتی ہے اور اس کے لیے اردو زبان کو ایک نیشنل لینگویش بنا دیا گیا پاکستان کی تاریخ میں سینٹر ہمیشہ ہی بارفل رہا اور سوبوں کے پاس بلکل پولیٹیکل پارز نہیں رہی اس سے ریجنل ایڈنٹیز کو سپریس کرنے کی کوشش جاری رہی اور پنجابی نیشنلزم اور زبان کے اظہار کو شدید دبایا گیا یہاں تک کہ کسی بھی صوبے میں اس کے نفاظ کی بات بھی کرتا تو اس کو ملک دشمن ملک کو تقسیم کرنے والا ملک کے خلاف سازش کرنے والوں کے ساتھ جوڑ دیا جاتا اور ریاست ویسے ہی سٹیپس لیتی کہ جیسے کوئی واقعی ایسا کرنا چاہتا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ صرف پنجابی کے ساتھ نہیں ہوا بلکہ پاکستان میں موجود دوسری زبانوں اور قومیتوں کے ساتھ بھی ہوا پاکستان میں ایسی کوئی بھی ریجنل مومنٹ شلیں آیا کہ وہ سندھ میں ہو یا خیبر بختون خواہ میں تو یہ انٹی پاکستان اور ان کو پاکستان کے دشمنوں کے طرف سے سپورٹ کیا جانے کے الزامات لگائے گئے اردو اگرچہ بہت ہی کم پرسنٹیج والوں کی زبان تھی اس کو مقامی زبانوں پر فوقیت دی گئی سرکاری دفاتر تعلیمی داروں اور تھانہ کے چہری میں اردو استعمال کی گئی تاکہ یہ لوگوں کی عام لوگوں کی زبان بن سکے جو کہ کافی حد تک کامیاب رہی جب ریاست نے پنجاب میں اردو کو پرموٹ کرنا تھا تو ایڈوکیشن سسٹم میں بھی اردو کو پریارٹائز کیا گیا اور پنجابی بلکل اگنور کی گئی اور اس کی جنگر جنریشنز نے بھی اس کا استعمال آہستہ آہستہ کم کر دیا پاکستان میں اردو اور انگریزی کو ایک موڈرن زبان سمجھا گیا شہروں گے خاص طور پر اس کے ساتھ جاب انسینٹیوز اور سوشو ایکنومک ایڈوانسمنٹ اور موڈرینٹی کو اٹیچ کیا گیا اربنائزیشن سے لوگ گاؤں دیہاتوں کو چھوڑ کر آئے تو وہ زبان کو بھی وہیں چھوڑ کر آئے کہ یہ زبان تو گاؤں والوں کی زبان ہے اور اس سے ان کو نہ جابز ملنی ہیں اور نہ کوئی اور فائدہ زبان کی ترویز جہا تو سکولز میں ہوتی ہے جس زبان میں پھڑائی لکھائی ہو تو وہ آٹومیٹیکلی پرموٹ ہوتی ہے اور دوسرا سب سے بڑا میڈیم مینز آف میس کمیونکیشن کا ہوتا ہے جہاں اخبار ٹیلیوین اور دوسرے ذرائع شامل ہیں پنجابی زبان میں پاکستان میں اس طرح سے کوئی بھی اخبار نہیں نکلا جس کو بہت زیادہ آڈینس ملی ہے اور پنجابی سینما بھی اس طرح سے ایوالو نہیں کر سکا جیسا کہ ہمارے پڑوسی ملک میں ایوالو ہوا اس سے پنجابی ایڈنٹیٹی لینگویج لیٹریچر اور کلچر کا ڈیکلائنگ نیوٹیبل ہو گیا اس سے پبلک سپیس میں پنجابی کی ریپریزنٹیشن اور پرموشن لیبیٹڈ ہو گی پاکستان جب سے بنائے ساری کمیونٹیز اپنی ایڈنٹیٹیز کی طرف بہت سینسٹیو ہیں خاص طور پر بلوش، پکتون، سن، سرائی کی ایک اور وجہ پنجابی کے ڈیکلائن کی یہ بھی ہے کہ پنجابی کو گاؤں کی زبان ایک لیسر لینگویج پیش کیا گیا حقیقت تو یہ ہے کہ پنجابی مجورٹی گاؤں میں رہتے ہیں اور بولتے بھی ہیں تو اس کو ایک پینڈو زبان کہنا سے ڈیرگیٹری ٹرمز میں استعمال کرنا اور یہ اس کو لیس سیولائزڈ سمجھا جانے لگا حالانکہ حقیقت اس کے بارکس ہے پنجابی کا صدیوں پرانا ایک لیٹریشر، ثقافت اور تاریخ ایک اور وجہ پنجابی کی ڈیکلائن کی گلوبل ٹرینڈ بھی ہیں کیونکہ ڈومینیٹڈ لینگویجز انگلیش اور دوسری زبانوں کو بنا دیا گیا انٹرنیٹ کی لینگویج بھی انگلیش ہے تو اس کا بھی بہت زیادہ انفلوینس ہے جس کی وجہ سے ریجنل ایڈنٹیٹیز سپریس ہو کر رہ گئے ایک اور وجہ پنجابی ڈائیسپورا بھی ہے پنجابی ڈائیسپورا جو کہ دنیا کے مختلف حصوں میں رہتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ اپنی زبان تبدیل کرتے جا رہے ہیں اور پنجابی کو بولنے میں وہ بھی آر محسوس کرتے ہیں اور جب وہ پاکستان یا ہندوستان میں واپس آتے ہیں تو اپنا انفلوینس بھی ان ملکوں میں لے کر آتے ہیں کہ پنجابی تو ایک لیس سیولائز لینگویج ہے جس کی وجہ سے باقی لوگ بھی بولنے میں چچکتے ہیں سو چند یہ ایک مثال ہیں جس کی وجہ سے پنجابی ایڈنٹیٹی لینگویج کلچر ڈیکلائن میں ہے اور اگر اس پر کوئی خاص دھیان نہ دیا گیا تو پنجابی دنیا میں بہت ہی کم رہ جائیں گے تو پنجابی دنیا میں بہت ہی کم رہ جائیں گے